اللہ مسلح علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علی مولانا جلال الدین رومی دل بدستہ ذرک حج اکبر آستے دل بدستہ ذرک حج اکبر آستے از ہزارہ قابیک دل بہترست مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے فرمائن تھا دا ماتو کے چوان تو پہجی دل حت کر چھاکر پہنجی دل چھو چھے تو حج اکبر آستے یا پہنجی دل نا پہنجے حتہ میں آن دائی تئیے سمجھو تو اکبری حج نصیب تھی اکبری حج چھاکے چھے بھوا آجی حج تیویں دعا تاریخ نائی ہوں دیا عرفات جو میدان ہوں دعا احرام بدھل ہوں دعا ہکڑی چادرہ ہکڑی گوڑیا گوڑے ہیٹھاں بدھلا چادرہ جسم کے وے ڈھلا مطھو بھی اگھاڑو وارا ٹرڑل پکھڑ لہل پیرن میں چپلڑی پییا یا پیرے اگھاڑو سجے جسم جے مطھا مر مٹی چڑھی پییا زبانتے زبانتے جاریا لبائے کا اللہم لبائے کا لبائے کا لا شریک لکا لبائے کا ان الہم دون مطلقا ورملک لا شریک لکا بچہ چھڑے آئیو آ گھرواری چھڑے آئیو آ پٹر چھڑے آئیو آ کارخانہ چھڑے آئیو آ زمیداری چھڑے آئیو آ کا یادگیری کانے کا اکھنما گوڑا تھا وان پیا لبائے کا اللہم لبائے کا او مجا مولا سجے جہانت دھکارے چھڑے آ بھارن دھکارے آ ابے دھکارے آ اما دھکارے آ اوڑے پارے دھکارے آ کاثب مافی کا نہ ملیا لبائے کا اللہم لبائے کا او مجا مولا ما توجہ دربار میں حاضر آئے ہیں پودری نائی زلحج جو ڈہارو ہوں دعا عرفات توجہ میدان میں حاجی ان دعا رب کے بانے تے رحم ان دعا ملائکن کے چند وادسوں سے امیری چھڑے آئے ہوا زمینداری چھڑے آئے ہوا علم چھڑے آئے ہوا گھر بچہ چھڑے آئے ہوا میدان عرفات میں ما اللہ وٹایا ہوا اے چوے تو لبائے کا اللہم لبائے کا او مجا ملائکو اجو تہین جے کے بھی گناہ کیا ہا یہ ایئے ماف کرے چھڑے جن تو ماہ جے پیٹا ہانے جاؤ سب دفتر دھوئی چھڑے سے مجھے درتے آئے ہوا نا سہین اے نمانوں تھی آئے ہوا ادا یہ سب جد جیرے ہی کفن وڑھے آئے ہوا ہکڑی گوڑ بدھی پی آبی چادر وڑھی پی آب بتھو گھاڑو ہوا کفن واری صورت رب تو فرمایے بکھے نا جے حالتے رحم تو اچے ہانے ماہ نا جے گناہ ہم دے نتھو نسان ہنے جا دفتر دھوئی صاف تو کیا ہانے ای ہو آئے حج یہ چاہے ڈاڑے چاہو نائی ذل حج جی تاریخ ہو جے اے میدان عرفات جو ہو جے احرام بدھل ہو جے اے لبے کا پکارے رب جے دربار میں اچے ایوہ حج بیوہ حج اکبر بیوہ ہے چاہو ادا چاہے بیو اوہو وری چاہے نبی کریم اجیزات بابرکات فرمائن تھا حج انہ کے چے بوا جو نائی ذل حج جے دہاڑے تاریخ ہتا نائیا توں عرفات جے میدان میں اچیں پر جے بھلا تاریخ اب نائیا وری بیوہ بے جمع جو آ تپو یو سمجھتا رب بکریم اجیزات تو کے ستر حج نصیب کیا گناہ حج ہے ستر حج نصیب تھا مابو بجیزات بابرکات فرمائن تھا بہترست اوہ دا پانجی دل ہتھ کر پانجی دل کے پریشان نہ کر پانجی دل کے رب نے متوجہ کر جیکڑے رگو پانجی دل کے ہتھ میں رکھی تجڑتو کے رب اکبری حج نصیب کرے چھے جو چاہ نصیب تھے ہو چھو یہ تو از ہزارہ کعب یک دل بہترست کعبے کے آباد کب ہوا چھاساں خبری کانے سجدے ساں چھاساں کعبے کے چھاساں مسجد چھاساں آبات ہی دیا ادا پکو فرش ہو تب نماز پڑھن دا ہویا اونا ہارے فرش کھلی ہوا تب پڑھو دا نا زہین یہ ہویا چاہتا پکو ہون دو تب نماز پڑھ بیجے کچھو ہون دو تب کان پڑھ بیجے پڑھن دا زہین کچھو آ تب پڑھو تھا جے پکو آ تب پڑھو تھا مسجد جی آبادی چھاساں چھو سجدے ساں چھاساں آبادی آ تکابے جی آبادی بھی سجدے ساں ہیں خدا کے سجدو آ تکابو آبادا پڑھ جے خدا جے سجدے وارا ختم تھیا تپو کابو آباد ناہے مولانا فرمایا تو از ہزارہ کاب یک دل بہترست تو ہزارہ کابن میں سجدہ کر ہزارہ کابن میں عبادت کر ہزارہ کابن میں گزگت رب جے دربار میں اللہ اللہ کر واہ ہکڑے موسیقی